بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے اس کو کیا ہے ہے اس اس لاؤ اینٹھلپی چینج کیلکولیشن اینٹھلپی چینج کیلکولیشن ٹھیک ہے بھئی اس سارے سینریو کو سمجھنے کے لیے جو نا آپ اس بیکر کو دیکھ لیں اس میں پانی موجود اس کے اندر آپ کیا ڈال رہے ہیں ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اور سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جس سے کیا بن رہا ہے اس پانی کے اندر اس پانی کے اندر سوڈیم کلورائیڈ بن رہا ہے اور واتر بن رہا ہے ایچ ٹو او ایسے سلو کو اگر آپ نے سمجھنا ہے انتھلپی آپ کے لئے مسئیبت بنی ہوئے ہیں انتھلپی کوئی مسئیبت نہیں ہے انتھلپی آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا پہلے بھی سمجھا ہے لیکن ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب تک ایگزیمپل کو سامنے نہیں رکھیں گے انتھلپی کو آپ بھول جائیں گے آپ نے انڈو تھرمک اور اگزو تھرمک کیمیکل رییکشن کے کونسپٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اگزو تھرمک کیمیکل رییکشن یہ کہتا ہے کہ جس میں ہیٹ ریلیز ہو اور انڈو تھرمک کیمیکل رییکشن یہ کہتا ہے جس میں ہیٹ ایبزورب ہو ہمیں کیسے پتہ لے گا یہ کنٹینر بتائے گا یہ بیکر بتائے گا اس کیمیکل رییکشن ہونے کے بعد جبکہ اس بیکر کے اندر سوڈیم کلورائیڈ اور وارٹر بن چکا ہے اگر یہ ہوت ہو جائے بیکر تو اس کا مطلب ایگزو تھرمک کیمیکل رییکشن ہوا ہے اور اگر یہ بیکر کولڈ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ انڈو تھرمک کیمیکل رییکشن ہوا سمجھ ماں گئی بات آپ کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرم کیوں ہوا ہیٹ کی وجہ سے ہیٹ آئی کہاں سے یہاں سے آئی اس کیمیکل رییکشن کی صورت میں تو اس کا مطلب یہ کیمیکل رییکشن کس نے کیا ان رییکٹنٹس نے کیا تو اس کا مطلب ان رییکٹنٹس کے پاس ہیٹ تھی exactly ان رییکٹنٹس کے پاس ہیٹ تھی ہیٹ اور ان رییکٹنٹس سے جب یہ پروڈکٹ بنی ہے دونوں کی دونوں ان کے پاس بھی ہیٹ ہے اور کسی بھی ریاکٹنٹ کے پاس یا product کے پاس جو ہیٹ ہوتی ہے اسی کو ہوں کہتے ہیں enthalpy بس کیا کہتے ہیں enthalpy ایک ورڈ میں جواب ہے ہیٹ اس کے پاس جو ہیٹ ہے جو اس کے پاس ہیٹ ہے یہ ہے enthalpy Lp اب ان میں سے کسی کے پاس ہیٹ کی مقدار زیادہ ہے کسی کے پاس ہیٹ کی مقدار کم ہے اب اگلی بات کہ ہیٹ یہ ہے کہاں پہ ہائیڈروکلورک ایسٹ کس سے مل کے بنا ہے ہائیڈروکلورک ایسٹ کے مولیکیول سے سوڈیوم آئیڈرو اکسائیڈ بھی مولیکیول سے مل کے بناے سوڈیوم کلورائیڈ بھی اور وارٹر بھی ویسے سوڈیوم کلورائیڈ جو جو یہ formula unit سے مل کے بنا ہے لیکن ابھی آپ کو جانا نہیں چاہتا یہ بھی مولیکیول سے ملکے بنایا ہے مولیکیول جب بنتے ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وارٹر کے پاس ہیٹ موجود ہے وارٹر کے پاس انتھیلپی موجود ہے تو وارٹر کے پاس کہاں موجود ہے تو وارٹر کا مولیکیول دیکھ لیں یہ ہائیڈروجن نے بانڈ بنایا ہوا ہے ایک اکسیجن کے ساتھ اور یہ دوسرا ہائیڈروجن یہاں آگیا ہے ایسے ہی ہے اور جب تک بانڈ بریک نہیں ہوتے ہیٹ اس میں سے نکلتی نہیں ہے کیا کہا میں نے جب تک بانڈ بریک نہیں ہوتے ہیٹ اس کے اندر سے نکلتی نہیں ہے ایکزیکلی یہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے ایش سی ایل کے درمیان جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایش سی ایل کے پاس ہیٹ ہے ایش سی ایل کے پاس انتھیلپی ہے ایش سی ایل کے پاس جو ہے وہ ہیٹ ہے ایش سی ایل کے پاس انتھیلپی ہے تو کہاں ہے HCL کے مولیکیولز کے پاس HCL کے مولیکیولز کے پاس کہاں ہیں HCL کے مولیکیولز کے درمیان جو بانڈ بنا ہوا ہے ہائیڈروجن اور کلورین کے درمیان جو یہ بانڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے وہ ہیٹ یہ ہیٹ کب نکلے گی جب یہ بانڈ بریک ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس بانڈ کا بریک ہونا ضروری ہے اور یہاں پر بھی سوڈیم اکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان جو بانڈ موجود ہے اس میں ہیٹ موجود ہے اور یہاں سے ہیٹ کب نکلے گی جب یہ بانڈ بریک ہوگا ٹھیک ہے تو ہیٹ نکلے گی یہاں سے بھی ہیٹ نکلے گی کیوں کیونکہ ان بانڈز کو بریک تو ہونا ہے جب تک یہ بانڈز بریک نہیں ہوں گے یہ ایٹم الگ نہیں ہوں گے آیڈروجن کا ایٹم الگ کلورین کا الگ یہاں سوڈیم کا الگ ہو جائے گا آکسیجن کا الگ ہو جائے گا ہائیڈروجن کا الگ ہو جائے گا ان ایٹمز کے الگ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان سے بانڈ ٹوڑ گئے بانڈ ٹوڑ گئے تو اس میں سے ہیٹ نکلی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب یہی ایٹم جو ہے دوبارہ ملیں گے یہ سوڈیم کا ایٹم جو ہے کس کے ساتھ ملے گا کلورین کے ایٹم کے ساتھ کیا بنے گا سوڈیم کلورائیڈ بنے گا اب سوڈیم کلورائیڈ جب بنے گا تو اس کا مطلب بانڈ بھی بنے گا اور جب بانڈ بنے گا تو ہیٹ اس میں لازمی آئے گی تو ہیٹ کہاں سے آئے گی وہی ہیٹ جو یہاں سے نکلی تھی ان بانڈ کے بریک ہونے سے جو ہیٹ نکلی تھی ان بانڈ کے بریک ہونے سے جو ہیٹ نکلی تھی وہی ہیٹ یہاں پر بانڈ جب میک ہوگا وہاں پر آ جائے گی لیکن 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 ٹویسٹ یہاں پر ہے کہ جتنی ہیٹ یہاں سے نکلی ہے کیا اتنی ہی ہیٹ یہاں پر سٹور ہوگی سوڈیم کلورائٹ کے بانڈز کے اندر نہیں ایسا نہیں اس کی اماؤنٹ آف ہیٹ الگ ہے اس کا اماؤنٹ آف ہیٹ الگ ہے اب اس کو بننے کے لئے تو آئیڈوجن چاہیں گے آئیڈوجن یہاں سے آ جائیں گے اور آکسیجن یہ رہ آکسیجن یہاں سے آ جائے گا آئیڈوجن آئیڈوجن آکسیجن یہ ملیں گے پانی بن جائے گا ایش ٹو کا مالیکیول بن جائے گا مطلب بانڈ بن جائے گا اور بانڈ بنے گا تو ہیٹ چاہیے ہیٹ کونسی وہی ہیٹ جو ان بانڈز کے بریک ہونے سے ہیٹ نکلی ہے وہی ہیٹ یہاں پر آ جائے گی اور یہ بانڈ میک ہو جائے گا لیکن یہاں پر اس کو آپ ہیٹ کی کتنی نیڈ ہے بانڈ بنانے کے لیے یہاں پر اس کو ہیٹ کی کتنی نیڈ ہے بانڈ کو بنانے کے لیے یہاں سے ہیٹ HCL اور سوڈیم ہائیڈروکسائٹ سے جو ہیٹ نکلی ہے سپوز کرتے ہیں وہ ہیٹ نکلی ہے 500 جول سپوز کرتے ہیں 500 جول اور یہاں پر سوڈیم کلورائیڈ اور H2O کے مولیکیوز ان کے بانڈ بنانے کے لیے جو ہیٹ چاہیے وہ چاہیے 300 جول مطلب ان دونوں کو ہیٹ کم چاہیے اور یہاں سے ہیٹ زیادہ نکل رہی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ہیٹ نکلی ہے اور یہ ہیٹ یہاں پر استعمال میں آگئی بانڈ بننے کے دوران اب بچا کیا ہے دیکھیں 200 جولز جو ہے بچ گئی ہیٹ سسٹم کے اندر 200 جولز ہیٹ بچ گئی یہ کہاں جائے گی انوائرمنٹ میں جائے گی اس سسٹم کا انوائرمنٹ کیا ہے پانی پانی کے اندر ہی ڈالیا تھا نا آپ نے آئیڈروکلوریک ایسڈ اور سوڈیم آئیڈروکسائیڈ پانی اور یہ ہیٹ جب پانی میں جائے گی تو پانی کیا ہو جائے گا گرم ہو جائے گا پانی گرم ہوگا تو بیکر بھی گرم ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے کون سا رییکشن ہوا ہے ایگزو تھرمک رییکشن ہوا ہے تو ہیٹ جو ہے وہ کیا ہے انتھلپی اس کی ہیٹ مطلب ایش سی ال کی انتھلپی اس کی ہیٹ اس کی انتھلپی اس کی ہیٹ اس کی انتھلپی اس کی ہیٹ اس کی انتھلپی تو چینج ان انتھلپی کیا ہے یہی تو ہے چینج ان انتھلپی یہ رہا چینج ان انتھلپی چینج ان انتھلپی جس کو ڈلٹا ایچ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور صرف انتھلپی کو کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایچ سے تو چینج ان انتھلپی کیا ہوا پہلے سسٹم کے پاس 500 جولز ہیٹ تھی اب سسٹم کے پاس کتنی ہے 300 جولز ہیٹ چینج ان انتھلپی چینج ان ہیٹ کیا آیا 200 جولز کہاں چلی گئی ہو تو پتہ کس طرح پڑا ایکزو تھرمک کیمیکل ریاکشن اب یہ بیکر جو ہے نا آپ اس کو ایک نام دے دیں اس کو آپ نام دے دیں کیلوری میٹر کا کیلوری میٹر کا کیلوری میٹر کا کام ہی یہ ہے یہ آپ کو ڈیلٹا ایچ جو ہے چینج ان ہیٹ کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے اور ہیس اس لاغ کے اندر دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم انتھلپی چینج کیلکولیشن انتھلپی میں جو چینج آ رہا ہے اس کی کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے یہاں پر سمجھ میں آگئی بار یہ ہے کور کونسپٹ اس کا انتھلپی کا ایکزو تھرمک انڈو تھرمک اب دوسرا بھی سمجھ لیں آپ اب سپوس کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس کے جب بانڈز بریک ہوئے تو وہاں سے 500 جولز ہیٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئی بلکہ وہاں سے 300 جولز ہیٹ ریلیز ہوئی اب سوڈیم کلورائیڈ اور وارٹر کے بانڈز بنانے کے لیے جو ہیٹ چاہیے جو انتھلپی چاہیے وہ کتنی چاہیے وہ چاہیے 500 تو ان کے بانڈز بننے کے لیے جو ہیٹ چاہیے 500 چاہیے انتھلپی چاہیے 500 چاہیے اب کیا ہوگا 200 کا فرق پڑ گیا نا اب 200 جولز ہیٹ جو ہے وہ یہ کہاں سے لیں گے 500 جولز ہیٹ پوری کرنے کے لیے تاکہ بانڈز بنیں یہ اپنے انوائرمنٹ سے لیں گے ان کے انوائرمنٹ میں کیا ہے وارٹر ہے تو وارٹر سے ہیٹ یہ لے لیں گے 500 جولز 200 جولز جو ہے یہ کہاں سے لے لیں گے وارٹر سے وارٹر سے لے لیں انہوں نے اور اب جائے کے یہ بن گئے لیکن جب وارٹر میں ہیٹ کم ہو جائے گی ہیٹ کم ہو گئی نا وارٹر میں 200 جولز کم ہو گئی تو وارٹر کیا ہو جائے گا ہیٹ کم ہونے سے کیا ہوتا ہے تھنڈک تو یہ پانی جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے ہے آپ کیا کہیں گے اینڈو تھرمک کیمیکل ریاکشن ہوگا اور یہ بھی کر آپ کا کیا ہے کیلوری میٹر تو چینج ان ہیٹ جو ہے وہ کیا آیا سسٹم میں 200 200 ان تھلپی چینج جو ہے وہ کلکولیٹ آپ نے کر لیا کتنا 200 چینج ان تھلپی پہلے بھی 200 آیا تھا اب بھی 200 آیا ہے پہلے جو ہے وہ نیگٹیو ڈیلٹا ایچ آیا تھا ڈیلٹا ایچ جو تھا وہ نیگٹیو تھا 200 جولز اور اب جو ہے دوسرے کیس میں جو آپ نے دیکھا ہے انڈو تھرمک کیمیکل ریاکشن میں پوزیٹیو ڈیلٹا ایچ آیا 200 جولز سینیریو سمجھ میں آ گیا سارا کسارا اب چلتے ہیں حیسیس لاؤ کی طرف کہ حیسیس لاؤ جو ہے یہ ہمیں کیا بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ایکوئیشن آپ دیکھ لیں پہلے تاکہ حیسی سلاؤ جو ہے وہ پھر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ بعد میں دیں گے اس کی ایکسپلینیشن بھی بعد میں دیں گے پہلے یہ آپ ایک کیمیکل ایکوئیشن دیکھ لیں کیمیکل ریاکشن یہ سمپل سی کیمیکل ایکوئیشن ہے یہ کیا بتا رہی ہے آپ یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ کاربن اور اکسیجن جو ہے آپس میں ریاکٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کاربن ڈائوکسائیڈ بن رہی ہے یہ ایکزو تھرمک کیمیکل ریاکشن ہے ڈیلٹا ایج جو ہے مائنس 393.5 کلو جولز پر مول یہ آگے ٹھیک ہے یہ ایکزو تھرمک کیمیکل ریاکشن ہے اب دیکھیں اب آپ کو یہ ڈیلٹا ایج چینج ان انتھیلپی جو ہے مائنس 393.5 کلو جولز پر مول یہ کلیرلی اب آپ کو سمجھ میں آرہی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایکسپلین کر دیا نا سارا ایکزو تھرمک انڈو تھرمک انتھیلپی انتھیلپی چینج یہ سب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب آپ کو بڑا مزا آرہا ہوگا یہ سمجھ میں آرہی ہوگی ہاں بھئی یہ ہیٹ ریلیز ہوئی ہے ایکزو تھرمک کیمیکل ریاکشن ہوا ہے اوکے فائن لیکن یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے کیا یہی ہوا ہے یہ ایک سٹیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سٹیپ میں کیمیکل رییکشن ہو گیا آپ نے کاربن ڈالا اکسیجن ڈالا ان کو رییکشن کروایا کاربن ڈائیوکسائیڈ جو ہے وہ بن گئی ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا اور نہ اس کے اندر ہوا ہے آپ کو جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیپ کے اندر ون سٹیپ کے اندر کیمیکل رییکشن ہو گیا ون سٹیپ کے اندر کیمیکل رییکشن ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کچھ کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں ٹو سٹیپ میں ہوتے ہیں کچھ کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں تھری سٹیپ میں ہوتے ہیں کچھ کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں فور سٹیپ میں ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو تو یہ جو کیمیکل رییکشن آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا ون سٹیپ والا یہ ون سٹیپ میں ایکچولی ہوا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے پہلے کاربن اور اوکسیجن ملے ہیں اس سے کاربن مونو اکسائیڈ بنی ہے جی کاربن اور اکسیجن ملے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ بنی ہے پھر یہ کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے اوکسیجن سے ملی ہے تب جا کے کاربن ڈائوکسائیڈ بنی اولج گیا نا زہن اولج گیا یہی بات چونکہ آپ نے تو اس کو دیکھا کہ یار کاربن اور اکسیجن ملی کاربن ڈائوکسائیڈ بن گئی اتنا اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہو گیا ایکزو تھرمک کیمیکل رییکشن ہو گیا اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ڈائریکٹ ایک سٹیپ میں نہیں بنی یہ پہلے اس سے کیا ہوا ہے کاربن اور اکسیجن انہوں نے مل کے کاربن مون اوکسائیڈ بنائی ہے پھر کاربن مون اوکسائیڈ اکسیجن کے ساتھ مل رہی ہے تب جا کے کاربن ڈائوکسائیڈ بن رہی ہے لیکن یہاں کئی کاربن مون اوکسائیڈ کا ذکر ہے یہ سٹیپ نمبر ون ہے یہ سٹیپ نمبر ون ہے یہ کیا ہے یہ سٹیپ نمبر ون ہے اور یہ سٹیپ نمبر ٹو ہے یہ ہے سٹیپ نمبر یہ جو آپ کو سٹیپ نظر آتا ہے نا نورملی یہ جو ہم بتاتے ہیں یہ سٹیپ نمبر ون نہیں ہے بلکہ یہ تو فائنل سٹیپ ہے آخر میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اتنا بن گیا اب سوچئے میری بات یہ فائنل سٹیپ ہے تو اس کا مطلب یہ ٹوٹل ہے نا یہ جو اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹل ہے کیونکہ یہ اماؤنٹ جو ہیٹ ریلیز ہونے کا آپ کے سامنے آیا ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ہے کہ کاربن ڈائوکسائیڈ بن گئی کاربن اور اکسیجن کے ملنے سے لیکن آپ کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ کاربن اور اکسیجن مل کے کاربن ڈائوکسائیڈ نہیں بنی بلکہ کاربن مونوکسائیڈ بنی تو جب یہ بنی ہوگی تو بھائی یہ بھی تو کوئی کیمیکل رییکشن ہے نا یہ بھی تو ایکزو تھرمک بھی ہو سکتا ہے انڈو تھرمک بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی کچھ اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزورب ہوا ہوگا کچھ اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوا ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک ہوا ہوگا جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو ہائیڈرکلورک ایسیڈ اور سوڈیا مائٹر اکسائیڈ کا پورا سینیریو سمجھا ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ایکزو تھرمک کیمیکل رییکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکزو تھرمک کیمیکل رییکشن ہے تو ڈیلٹا ایج جو یہاں پر آیا ہے مائنس ون انڈر ٹین کلو جولز پر مول یہ آیا ہے ایکچولی تو یہ اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوا ہے جب یہ بنے ہوں ٹھیک ہے اور جب اس سے یہ بنا ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ بنا ہے تب جا کے کتنا ڈیٹ ہیٹ ہوا ہے ہیٹ ہلا ہے ہر نرے آپ بداANE یہ بنا تھا ایک صدد ایک صدد اس ای تھا نا ہر ہر units اور یہ جو ہمارے پاس کاربن مونو اکسائیڈ اب آکسیجن کے ساتھ رییک کر رہی ہے تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا یہ بھی ایکزو تھرمک کیمیکل رییکشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو چینج آیا ہے ڈیلٹا ایچ یہ آیا ہے مائنس ٹو ایٹی تھری پوائنٹ فائف کلو جولز پر مول آپ کو فائنلی کیا دکھایا جا رہا ہے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھی کاربن اور اکسیجن ملے کاربن ڈائوکسائیڈ بن گئے اتنا اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہو گیا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ان کے رییکشن کرنے سے اتنا اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوا ہے بھئی ان کے رییکشن کرنے سے اتنا اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز نہیں ہوا یہ تو ٹوٹل آپ کو دکھایا جا رہا ہے ان کے رییکٹ کرنے سے یہ نہیں ہوا بلکہ ان کے بیچ میں کیا ہوا ہے بیچ کے اندر ان کے یہ ہوا ہے کہ پہلے کاربن اور اکسیجن ملے ہیں اس سے اتنا اماؤنٹ ہیٹ ریلیز ہوا ہے اس کے بعد پھر یہی کاربن مونوکسائیڈ اکسیجن سے یہ کی گئے تو اتنا اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوا ہے ان کو جمع کریں گے نا آپ مائنس ٹین پلس ٹو ایٹی تھری پوائنٹ فائف اس کو پلس کریں گے تب آئے گا تھری نائنٹی تھری پوائنٹ فائف کلو جولز کلو جولز پر مول کلو جولز پر مول سمجھ میں آگئی بار یہ سینیریو میں نے آپ کو بتا دیا اب ہیسے سلو کی طرف چلیں ایسے سلو آپ سے یہی کہتا ہے کہ کیمیکل رییکشن جو ایک سٹیپ میں دو سٹیپ میں ہو رہے ہوں کیمیکل رییکشن جو تین سٹیپ میں ہو رہے ہوں کیمیکل رییکشن جو چار سٹیپ میں ہو رہے ہوں لیکن آپ کو ایک ہی سٹیپ دکھایا جا رہا ہے جو کہ فائنل سٹیپ ہے جیسے کہ یہ ہے تو آپ کو جو ایک سٹیپ دکھایا جا رہا ہے جو فائنل سٹیپ ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل نظر آ رہا ہے تو یہ total اصل میں individuals کا sum ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے sum of individual enthalpies sum of individual enthalpies اب اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں H1 کا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں H2 کا نام دے دیتے ہیں sum of individual enthalpies that is delta H is equal to minus 110 plus delta H is equal to minus 283.5 sum of individual enthalpies is equal to is is equal to total enthalpy change total enthalpy change sorry میں نے change کا word نہیں استعمال کیا sum of individual enthalpy change یہ ذہن میں رکھئے گا change کو مت بھول جائے گا sum of individual enthalpy change جیسے کہ یہ ہو گیا is equal to the total enthalpy change جیسے کہ یہ ہو گیا minus 393.5 یہ ہے صرف Hess's law of heat summation بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو total enthalpy change آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں وہ individual enthalpy change کا sum ہے کس case میں جب آپ کے پاس آپ کا reaction ایک step میں نہیں ایک step سے زیادہ steps میں ہو رہا ہے two steps میں ہو رہا ہے three steps میں ہو رہا ہے سمجھ میں آگئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو بیک کر کے دوبارہ میری بات کو آپ سمجھئے ٹھیک ہے بھئی کیونکہ اسی کے اوپر آگے problems بھی آئیں گے اچھا اب یہاں پر اس کی explanation بھی اس نے دی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی تو explanation تو بہت ہی آسان ہے جو کہ book کے اندر دی ہوئی ہے وہ hypothetical اس نے بتا رکھا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے پاس یہ explanation کیا ہے a to z یہ ایک reactant ہے اور اس سے یہ z جو ہے وہ product بن رہی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ carbon اور oxygen سے carbon dioxide بن رہی ہے تو یہ کس کو بتا رہا ہے یہ total کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے a اچھا یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو a directly changes to z changes to z یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ path one ہے path one پہلا راستہ ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ a جو ہے وہ change ہوگا b میں b جو ہے وہ change ہوگا c میں اور c جو ہے پھر جا کے وہ change ہوگا d میں اب کتنے path ہوگا یہ دیکھیں یہ ہو گیا path two یہ ہو گیا path three تیسرا راستہ یہ ہو گیا path four یہ چوتھا راستہ ہو گیا sorry یہ چوتھا چوتھا راستہ نہیں یہ path two ہو گیا مطلب یہ دوسرا طریقہ ہو گیا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اب بھی آپ z کی طرف آ رہے ہیں اب بھی آپ z کی طرف آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہو گیا path two یہ دوسرا طریقہ ہو گیا ss law اسی کو تو بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ ان کا individual enthalpies کا change لے لیں اور اس کا sum کر لیں تو وہ total کے برابر ہوگا بس وہ اتنی سی بات کرتا ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ کیا کیا ہے ہمارے پاس b ہے c ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ a جو ہے a جو ہے وہ change ہوگا کس کے اندر b کے اندر b جو ہے وہ کس کے اندر change ہوگا c کے اندر اور c کس میں change ہوگا d کے اندر تو a جب b میں change ہوگا تو یہاں پر change in enthalpy ہوگا وہ کیا ہوگا delta h1 b سے c پہ جائیں گے تو یہاں پر کیا change ہوگا delta h2 c سے z کی طرف جائیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا delta h3 سمجھ ماری ہے بات اب change in enthalpy اگر آپ کو calculate کرنا ہے اس scenario میں path 2 والے معاملے میں تو وہ individual کو آپ جمع کر لیں delta h1 plus delta h2 plus delta h3 ان کو جمع کریں گے تب جا کے آپ کے پاس کیا آ جائے گا change in enthalpy آپ کے پاس آ جائے گا جو کہ final کو represent کرتا ہے جیسے کہ ہم نے minus 393.5 کو دیکھا carbon dioxide کی صورت میں یہ جو آپ کو statement نظر آ رہی ہے یہی ہے assess law of heat summation ٹھیک ہے بھئی تو یہ assess law بھی تمام ہو گیا اگلا پارٹ جو دیکھیں گے ہم پارٹ 11 اس کے اندر standard enthalpies of formation اس کو دیکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share